بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نزائدہ کٹرے بچڑوں کی دیکھ مال کیسے کریں گے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے سانس کی بحالی بچڑے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے مو اور ناک سے لیستار مادے اور علائشیں وغیرہ کو صاف کیا جائے اس کے جسم کو صاف کپڑے کے مدد سے خوش کریں تاکہ اس کو سانس لینے میں آسانی ہو اگر اس کے باوجود بھی جانور سانس لینے میں دکت آ رہی ہے تو اس کو زمین پر لٹا کے اس کی چھاتی کو بار بار پریس کریں چھوڑیں اس طرح کر کے اس کی سانس بحال ہو جائے گی دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے نیول کارڈ یا ناف کی حفاظت کرنا اس سلسلے میں بیدائش کے بعد بچے کی جو ناف ہے اس کو جسم سے دو انچ کا فاصلہ چھوڑ کر کسی صاف داگے کی مدد سے اس کو گرا لگائیں اور کسی صاف کینچی وغیرہ سے اس کو کٹ دیں اور اس کے جو کھولا سی رہا ہے اس کے اوپر ٹینکچر آئوڈین یا پائوڈین وغیرہ لگائیں تاکہ جراسیم اس میں داخل نہ ہو سکیں اس میں بھی کچھ فارمر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس کو نہیں کاٹتے وہ سمجھتے ہیں یہ ایسے اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور یہ خود بخود سوک گر جائے گا لیکن اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ناف سوکنے سے پہلے ہی کسی جگہ سے ٹوٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو جراسیم ہے وہ اس ناف کے راستے سے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں خون میں شامل ہو جاتے ہیں سودش ناف ہو جاتی ہے اور خون میں جراسیم جانے کی وجہ سے جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اس لیے اس نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بروقت ہی ناف کو کار دینا چاہیے تیسری جو اہم بات ہے وہ ہے کلوسٹرم فیڈنگ یا بہلی پلانا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں قوت مدافت بلکل بھی نہیں ہوتی اور جو کلوسٹرم ہے یعنی جو پہلا دودھ ہوتا ہے ماں کا اس کے اندر قوت مدافت پیدا کرنے والی پروٹین ہوتی ہے یعنی امائنو گلوبلنز کی بڑی تداد موجود ہوتی ہے دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جو قوت مدافتی پروٹین ہے اس کی انتڑیوں میں جذب ہونے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے اور تقریبا 35-36 گھنٹے بعد یہ بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے جذب ہونے کی صلاحیت اس لیے جتنا جلدی ہو سکے پیدائش کے فوراں بعد بچے کو بہلی پلانی چاہیے اور کوشش کریں کہ ایک انٹے کے اندر اندر ہی بچے کو بہلی پلا دینی چاہیے بہلی پلانی کتنی چاہیے یہ بچڑے کٹڑے کے جسمانی وزن کا دسویں حصہ پلانی چاہیے یعنی اگر ایک بچڑے کا وزن 40 کلو گرام ہے تو اس کو دسویں حصہ اس کا 4 کلو بہلی یا دودھ پلانا چاہیے اور اس کو بھی پھر دو سے تین حصوں میں تقسیم کر کے پورے دن میں پلانا چاہیے ایک ہی دفعہ نہیں پلانا چاہیے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک جانور جیر نہ پھینک دے دودھ کی چوائی نہیں کرنی چاہیے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے یہ بلکل غلط ایک تاثر ہے کیونکہ جب دودھ کی چوائی کی جاتی ہے تو ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے اکسیٹوسین جو کہ بچے دانی پر عمل کر کے اس پر اثر انداز ہوتا ہے اور جیر پھینکنے میں مدد فرام کرتا ہے اس لیے دودھ کی چوائی فورا کرنی چاہیے تاکہ جیر پھینکنے میں بھی آسانی ہو سکے بھولی یا دودھ بچڑے یا کٹڑے کو اس کے جسمانی وزن کے دسویں حصے کے برابر پلانا چاہیے اگر ہم بچے کو زیادہ دودھ پلائیں گے تو بچے کو دست لگ سکتے ہیں موک لگ سکتی ہیں اور اگر ہم اس کو کم دودھ پلائیں گے تو بچے کی بڑھوتری جو گروت ہے وہ متاثر ہوگی دونوں صورتوں میں نقصان ہے اس لیے جو تجویز کرتا ہے مطلوبہ مقدار دودھ کی وہی پلانی چاہیے چھے ہفتے کی عمر تک جو وزن بڑھنے کے ساتھ بچے کا اس کو بھی بڑھاتے جائیں لیکن جب چھتے ہفتے کے بعد دودھ کی جو مقدار ہے بتدریج ایک بڑھا چھے فی ہفتے کے حساب سے کم کرتے جائیں اور تین ماہ کی عمر میں یہ دودھ بلکل ہی ختم کر دیں چھڑوا دیں اس عمر پہ کیونکہ بچے جو ہیں وہ سبچارہ اور ونڈا وغیرہ کھانے اور اس کو حضم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ پانی ہر وقت بچے کے سامنے موجود ہونا چاہیے تاکہ جب اس کا دل کرے وہ پانی پی سکے کھلی کے اندر نمکہ ڈھیلا رکھ دیں تاکہ وہ اس کو جب اس کا دل کرے اس کو چاٹ سکے لکھ کر سکے اس سے اس کی نمکیات بھی پوری ہوں گے اور اس کو بوک بھی لگے گی وہ پانی بھی زیادہ پیئے گا اس کی بڑھوتری اچھی ہو سکے گی کٹڑے بچڑوں کو مٹی کھانے کی بھی عادت ہوتی ہے اس لیے ان کے پیٹ میں کیڑے ملاپ وغیرہ پڑھ جاتے ہیں جس کے وجہ سے چانروں کو موک لگ جاتی ہے اس کے موں کے اوپر چھکی چڑھا دیں تاکہ اس سے وہ بچ سکیں نمبر چار وزن ملوم کرنا اور شناختی نمبر لگانا کٹڑے بچڑوں کو ہم جو دودھ یا خراک بکیرہ دیتے ہیں اس کے جسمانی وزن کے حساب سے دیتے ہیں اس لیے پیدائش کے فوراں بعد بچے کا وزن ملوم کر لینا چاہیے تاکہ خوراک دینے میں آسانی ہو سکے اس کا تائین کرنا آسان ہو سکے اور اس کی بڑھوتری اچھی ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ بچے کو اس کی شراخت کے لیے اس کا ریکارڈ وغیرہ رکھنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی شناختی نمبر لگا دینا چاہیے اضافی تھن کا کاٹنا کٹڑی بچڑیوں میں اگر کوئی اضافی تھن ہو تو اس کو ایک ماہ کی عمر میں کاٹ دینا چاہیے کیونکہ ایسے تھن جو ہے دکھنے میں برے لگتے ہیں اور دودھ کی چوائی کے دوران رکاوٹ بنتے ہیں نہیں ہوتا اور ایسے جانور خوبصورتی کے مقابلے میں بھی شامل نہیں ہو سکتے پیٹ کے کرموں کی دوائی پلانا کٹڑے بچڑوں میں کیڑوں سے کرموں سے متاثر ہونے کی جو شرح بہت زیادہ ہوتی ہے ان میں اکثر وہ جو پیٹ کے کیڑے ہیں ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اس لیے جب ان کی عمر ایک ماہ ہو جائے تو ان کو کیڑے مار دوائی پلا دینی چاہیے اور اس کے بعد ہر تین مہینے بعد دوائی مسلسل پلاتے رہیں کیونکہ اگر ہم پیٹ کے کرموں کی دوائی نہیں پلائیں گے تو خوراک کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ یہ پیٹ کے کیڑے اس کو استعمال کر لیں گے اور جو بچے کی ہے وہ گروہت متاثر ہوگی وہ صحیح طرح سے گروہ نہیں کرے گا اس کا وزن نہیں بڑھے گا سینگ کا ختم کرنا بچڑوں اور بچڑیوں میں یہ خاص طور پر کیا جاتا ہے کیونکہ ویسے تو یہ سینگ خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں لیکن اس کا ایک یہ نقصان ہے اگر جانب آپس میں لڑے تو ایک دوسرے کو نقصان پچھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو برکر وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو نقصان پچھا سکتے ہیں اس لئے پیدائش کے تقریباً بعد دو ہفتے کے اندر اندر اس کو ختم کر دینا چاہیے جو ہون برڈ ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کے لائک کریں شیئر کریں